اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یوٹیوب کی اس مختصر سی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک مبارک درخت بہت ہی بابرکت پھل اور درخت کا تعرف کروانے والا ہوں اس کا نام ہے انجیر عربی میں کہتے ہیں تین اور انگریزی میں کہتے ہیں فگ ف آئی جی فگ اور اسے پنجابی میں کبارے کہتے ہیں اور یہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی مذہدار اور بہت ہی فائدہ والا حال ہے اس کے بہت ہی طبی لحاظ سے فوائد ہیں آپ لوگوں کے سامنے یوٹیوب کا پلیٹ فارم ہے آپ لوگ وہاں پر لکھ سکتے ہیں فگ بینیفٹ اردو ہندی آپ لوگوں کے سامنے ساری معلومات کھل کر سامنے آ جائے گی تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ انجیر کا پودا آپ لوگ کیسے لگائیں گے انجیر کا پودا جو ہے آپ لوگ بیچ سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن بیچ سے یہ ہے کہ اس کے اگاؤں میں تھوڑا سا مشکل ہوگا ٹھیک ہے تو آپ لوگ زیادہ تر جو ہے وہ کوشش کریں کہ اس کے جو ہے پودے لگائیں نرسلی سے پودے لائیں اور وہ لگائیں اور اس کے جو ہے بہت ساری ورائٹیاں ہیں آپ لوگ جب پودا لینے جائیں تو آپ لوگ ان سے اپنے علاقے کی آپ وہ ہوا بتائیں اور آپ وہ ہوا بتا کے پھر اس حساب سے ورائٹی خرید کر لگائیں تو انشاءاللہ بہت اچھا کامیاب ہوگا یہ ہر جگہ لگ جاتا ہے ہر علاقے میں لگ جاتا ہے اور انجیر جو کلموں سے بھی لگائے جاتے ہیں انجیر اور دسمبر کے مہینے میں اس کی کلمیں چھے انچ آپ لوگ لے لیں کسی اچھے کٹر سے جس میں ڈیٹول لگا ہو یا کوئی ایسی کیمیکر لگا ہو جس سے فنگس وغیرہ لگنے کا امکان نہ ہو اسے آپ احتیاط سے کلمیں نکالیں اور اسے آپ لوگ گملوں میں یا زمین میں جہاں بھی آپ کو مناسب لگے احتیاط سے لگا لیں اور زمین میں گوبر کی پرانی خات ڈال لیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ لوگوں کو ملے گی تو انجیر جو ہے طبیل یہاں سے بہت ہی فائدہ مند ہے کہتے ہیں کہ تین سے چار تین سے پانچ دانے انجیر رات کو اگر پانی میں دھگو دیں دودھ میں یا پانی میں اور صبح نہارمو کھالیں چبا کر پانی کے ساتھ اس کا بہت فائدہ ہے میدے کے لیے جسمانی طاقت کے لیے قبض کے لیے اور جسم کے یعنی کہ انرجی کے لیے ہر حصے کے لیے یہ بہت ہی مفید کام ہے تو ہر چیز کی ایک مقدار ہوتی ہے اگر آپ لوگ اس سے زیادہ استعمال کر رہیں گے تو ہو سکتے اس کا فائدہ کی بجائے نقصان ہو جائے ابھی میں آپ لوگوں کو انجیر کا پودا دکھاتا ہوں جو ہمارے پاس لگا ہوا ہے پنجاب میں پاکستان کی کوئی سے بھی علاقے ہوں انجیر جہاں وہ بہت کامیاب ہوتا ہے اور قرآن میں بھی انجیر کا ذکر اس طرح ہے کہ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ قسم ہے انجیر کی قسم ہے زیتون کی قسم ہے تور سینین کی اور قسم ہے شہر امن کی یعنی مکہ کی اور ہم نے انسان کو احسن تکویم میں تخلیق فرمایا اور پھر اسے پس سے پس ترین مخلوق کی طرف پھیر دیا مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے اور نئے کامل کرتے رہے ان کے لئے عجر عظیم ہیں تو پھر کیوں دین کو یوم آخرت کو جھڑلاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی قرآن اور حدیث میں کچھ پھلوں کا خاص طور پر تذکرہ کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ جس کا اللہ تعالی ذکر کرے تو وہ عام پھلوں سے اس کی افادیت اور اس کی اہمیت اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں ابھی آپ لوگوں کو انجیر کا پودا دکھاتا ہوں انجیر کا پھل دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کی عمر غالباً اس کی دو سال اس کی عمر ہے بلکہ اس کی عمر دو سال بھی میں نے زیادہ بتا دیا ہے دقریباً یہ سال اس کو ہوئے ہیں یہ اس کی گروہت آپ دیکھ لیں کس قدر یہ پانچ پھر سے زیادہ انچا ہو گیا ہے اس کا پودا نرسری سے لاکر لگایا گیا تھا خل دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ ما شاء اللہ کس قدر زبردست پھال ہے یہ ورائٹی کا نام مجھے معلوم نہیں لیکن کوئی اچھی ورائٹی لی معلوم ہوتی لیا ہے جانے کا مقصد یہ ہے کہ انجیر جو ہے وہ بہت آسانی سے نشنما پانے والا لگنے والا پودا ہے ہر جگہ لگ جاتا ہے کلم بھی لگتی ہے اس کی ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ میں اچھی اچھی ویڈیو بناتا رہوں گا اللہ حافظ سبسکرائب کریں